بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں آج میں لے کے آئیں ہوں مزیدار ناشتے کی ریسپی جو کہ آپ سہری میں بھی یوز کر سکتے ہیں یہ ہے انڈے کا خاگینہ جو کہ بلکل ڈیفرن طریقے سے بنتا ہے میں نے اپنے گھر کے علاوہ اس کو کہیں اور بنتے میں نہیں دیکھا ہے اس لیے میں نے سوچا کہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں اور بہت ہی مزیقہ ہوتا ہے بہت بک بنتا ہے بہت فیو انگریڈینٹ چاہیے ہوتے ہیں اس کو آپ بریٹ سے کھا سکتے ہیں اس کو آپ پراتے کے ساتھ کھا سکتے ہیں اس کو آپ روٹی کے ساتھ کھا سکتے ہیں یا آپ سہری میں بھی بنا سکتے ہیں اس کے لیے ہمیں چاہیے تین میڈیم سائز آنین تھوڑی سی لارچ کی طرف ہوں تو بہتر ہے میرچ حلدی نمک اور سفید زیرہ ثابت والا اس کے علاوہ ہمیں چاہیے دو ہری مرچیں اور دھنیا گارنشن کے لیے میں لیے دو کافی آپ چاہیں تو ہری مرچیں زیادہ بھی کر سکتے ہیں اچھا اب یہاں میں لے رہی ہوں آلموس 4 ٹیبل سپون آئل ہے فل تا کہ یہ آنین ہماری اچھے سے فرائے ہو جائے یاد رکھیے گا کہ بہت زیادہ تیز آنگ پر نہیں بنانا اس کو میڈیم فلیم پر بنانا ہے بہت پیشن کے ساتھ آپ کو آنین کو اچھے سے پکانا ہے اگر آپ تیز آنگ پر بنائیں گے تو مزے کی نہیں بنے گی تھوڑی دیر ڈھکیں اس کو تھوڑا ہلاتے رہیں تھوڑی تھوڑی دیر میں تو اس سے یہ ہوگا کہ ایک طرف سے نہیں جلے گی پیاز ایکولی براؤن ہوگی اور میں بہت تیز آنگ پر نہیں بنانا ہے اس کو تھوڑ ہو جائے پیاز تو اس وقت ہم اس میں زیرہ ڈالیں گے کیونکہ اس سٹیج پہ زیرے کی خوشبو اور ٹیسٹ بلکل ڈیفرنٹ اور اچھا ہاتا ہے اگر ہم پہلے سے زیرہ ڈال دیں گے تو زیرہ تھوڑا سا جل جائے گا اب ہم زیرہ ڈال کے پھر سے لڈ رکھے تھوڑی دیر پکائیں گے یہاں تک کہ پیاز بلکل نرب ہو جائے اور پیاز کا کلر بلکل دیکھئے ترانسپیرنٹ سا ہو گیا اب سٹیج پہ جا کے ہم اس کے اندر ایک ٹی سپون ڈالیں گے اور اس کو اچھی طرح سے ملا لیں گے میک شور کے بہت پیشن کے ساتھ آپ کو درمیانی آج میں بنانا ہے پیاز بلکل جلنی نہیں چاہیے ورنہ اس کا ٹیسٹ بلکل اچھا نہیں آئے گا ہم سلولی پیاز کو پکائیں گے اچھا دوسری سائٹ پہ آپ انڈے اوبال لیجے میں پانچ لوگوں کے لیے بنا رہی ہوں تو میں نے چھے سے ساتھ انڈے لیے ہیں اور میں اس کے ساتھ ساتھی جو تیدر پیاز ہو رہی ہے تیدر میں میں نے پراتے کے پیڑے بھی بنا لیے تو آپ یہ صبح میں ناشتے میں فٹا فٹ کر سکتی ہیں کہ ایک سائٹ پہ آپ چائے رکھیں ایک سائٹ پہ انڈے اوبالیں ایک سائٹ پہ پیاز لال کریں اب یہ دیکھیں کہ پیاز اس سٹیج پہ آ گئی ہے تو میں نے اس کے اندر اجرگ لسن ڈالا ہے اور میں اس کو اچھی طرح سے مکس کر رہی ہوں اور فرائے کر رہی ہوں یہ درمیانی آج پہ ہے نہ بہت تیز ہے نہ بہت ہلکی ہے اچھے سے آپ اجرگ لسن کو ملا لیں داکہ وہ اچھے سے کھوک ہو جائے میں یہاں پہ تھوڑ آج پہ 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 چیز کا فر وڈ کر کر پہ سکتی ہوں تو آپ کو کافی نظر آتا ہے لیکن ایٹ ٹیکس لائک ون تو ٹو مینٹس تو ایڈ اجرگ لسن کے بعد مسالہ میں نے آلماسد دو منٹ کے بعد ڈالا ہے پھر آپ یہ تمام مسالہ ڈال کے نمک میرچ حلدی صرف تین مسالے ڈالتے یہ ڈال کے یہ سب میں نے ون ون ٹی اسپون لیا سے زیادہ نہیں لیا اناف ہوتا ہے جیسا میں آپ کو بار بار کہتی ہوں کہ مسالے آپ تھوڑے ہلکے رکھیں تو آپ کو ہر چیز کا ٹی آپ یہ دیکھیں کہ میں نے مسالے کو بھی اچھی طرح سے بھون لیا ہے اور میں نے اس میں آدھا کا پانی ڈال کے اب میں اس کو پھر سے لو فلم پر رکھ دوں گی پیچھے کر کے اور اتنی دیر میں میں پرہاتے بنا لوں گی اور آپ یہ دیکھیں کہ تین سے چار منٹ کے اندر مسالہ بھون کے تیل اوپر آگیا ہے بہت ہی مزیدار سا بہت مزیدی خوشبو آ رہی ہے پیاز اس وقت بلکل ہمیں اسی اس میں چاہیے ہمیں بہت زیادہ بھونی بھی یا ٹوٹی بھی پیاز نہیں چاہیے نہ یہ کچھی ہے یہ بہت ہی مزیدار سا وہ ہو گیا اس ٹائم پہ آپ کا خاغینہ کا جو نیچے کی بیس ہے وہ بلکل ریٹی ہے تو اس میں میں نے ہارا دنیا ہری میرچے ایٹھ کر کے اور اس کو میں نے بند کر دیا ہے اب میں نے اس کو سائیڈ میں رکھ دیا یہاں میں نے انڈے چھیل کے اور رکھ لیا ہے اب ہم اس کی بیس لگائیں گے سب سے پہلے ہم نے جو مسالہ تیار کیا ہے پیاز کا وہ ڈالیں گے اور پھر اس کے اوپر ہم انڈوں کو باری باری کاٹ کے اور اس کے اوپر لگا دیں گے آپ بلیف کریں بہت مزی کا بنتا ہے آپ ٹیسٹ کریں بلکل نہ یہ میٹھا ہوتا ہے نہ وہ کہ آپ سوچوں گے کہ یہ صرف پیاز کا کیا بنا ہے لیکن آپ ایک دفعہ ٹرائے کیجئے گا بلکل ڈیفرنٹ ریسیپی ہے بہت مزیدار بنتی ہے اور بہت اچھی رہتی ہے کچھ سپیشل ناشتے میں دل چاہے تو ہم اکثر یہ بنا لیتے ہیں تو یہ ہے اور اکثر ہمایاں تو سہری کے اندر بھی بنتا تھا آپ اس طرح انڈے کاٹ کٹ کے اس کے اوپر لیئر لگائیں چاہیں تو اس کے اوپر تھوڑا سہرہ دھنیا مزید سپرنگل کر دیجئے اس کا آئل خود بخود اوپر آ جائے گا تھوڑی دیر آپ اسے رکھیں گی تو انڈوں میں بھی بہت مزیدار سا اس کا ٹیسٹ آ جائے گا اس کو آپ پراتے کے ساتھ کھائیے روٹی کے ساتھ کھائیے آپ ناشتے میں کھائیے سہری میں کھائیے یا کبھی رات میں کھانا نہیں بنتا تو دل چاہتا ہے کچھ ڈیفرنٹ کھانے کا تو ہم یہ بھی بنا لیتے ہیں بہت مزیدار ہے آئی ہوک کہ آپ س اچھا لگے گا مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ